بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کیس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور یہ ہے نظر ثانی کی درخواستیں انیس جون دو ہزار بیس کا جو فیصلہ ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کیس میں اس پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی طرف سے بھی نظر ثانی کی درخواست فائل کی گئی تھی سرینہ عیسیٰ جو کہ وائف ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ان کی طرف سے بھی درخواست فائل کی گئی تھی پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار کانسل اور اس کے علاوہ جو باقی بار اسوسییشنز اور بار کانسلز ہیں ان کی طرف سے یہ درخواستیں فائل کی گئی تھی اور پہلا جو معاملہ تھا جس کے اوپر آج سمات ہوئی ہے وہ تھا کہ کیا دس رکنی جو بینچ تھا جس نے جو مین کیس ہے جو مین پیٹیشن ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اس کو سمات کیا تھا اس کو سنا تھا اس میں سات ججز ہیں جنہوں نے ججمنٹ دی تھی جس میں پیٹیشن کو منظور کرتے ہوئے آگے ڈیریکشن دی تھی ایف بی آر کو اور ایف بی آر کو یہ کہا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلی اور ان کے بچوں کے جو اساسہ جاتے ہیں ان کو ویریف کیا جائے اور چیک کیا جائے اور اس کے بعد ریپورٹ سپریم کورڈ میں جمع کروائی جائے تو وہ سات رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اور تین رکنی بینچ ہے جس کا اختلافی نوڑ تھا آج کی بڑی دلچسپ سمات اس لیے بھی ہے کہ سرینہ عیسیٰ جو اپنے جو وہ بولا کرتی ہیں اور جس طرح کی ان کی گفتگو ہوتی ہے جیسے وہ بیانات دیتی ہیں جو وہ اپنے سٹیٹمنٹ ایف بی آر کو جمع کرواتی رہی ہیں تو آج بھی وہ حد کراس کر گئی تھی ریڈ لائن کراس کر گئی تھی جس کے اوپر جسٹس عمر عطاب مندیال صاحب نے نہ صرف ان کو شیٹ اپ کال دی ہے بلکہ جسٹس عمر عطاب مندیال صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہماری فیملیز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جو موں میں آپ بولتی جائیں آپ کو حد کراس نہیں کرنا ہوگی نہیں تو آپ کے لیے آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اب سرینہ عیسیٰ جو اپنے آپ کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں ہمارے لیے بہت اونرابل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی وائف عدالت میں کھڑے ہو کر جو اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار احمد صاحب ان کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرے یا ان کے بارے میں یہ کہے کہ ان سے انصاف نہیں مل سکتا ان باتوں کو تو پوری قوم برداشت نہیں کرے گی کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں اور چیف جسٹس جو ہے وہ پورے ملک میں کسٹوڈین ہوتا ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا اور وہ اس ادارے کا چیف ہے جہاں سے انصاف ملنا ہے تو کیونکہ ان کے خلاف بات کی گئی ہے تو پوری قوم اس کی م بزمت کرتی ہے آج چھے رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے اور ایک جسٹس صاحب اس میں جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا تھا وہ ریٹائر ہو گیا اس کے بعد وہ سات رکنی بینچ میں سے چھے رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ تھا جس میں جسٹس منظور احمد ملک صاحب تھے یہ صاحب کا چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس مزر آلم میا خیل صاحب تھے جسٹس سجاد علی شاہ ص صاحب تھے جسٹس منیب اختر صاحب تھے جسٹس قاضی محمد امین صاحب یہ چھے رکنی بینچ تھا جنہوں نے سماعت کی سرینہ عیسیٰ نے جب اپنا جو ان کا موقف تھا وہ شروع کیا تو سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جو تین رکنی آنرابل ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مقبول باکر صاحب جسٹس یہیہ افریدی صاحب ان تین کو ہماری جو ریویو پیٹیشنز ہیں ان میں شامل نہ کر کے بڑی زیادتی کی گئی ہے اور انصاف کے لیے بڑ رکاوٹ بن رہے ہیں ہمارے آنرابل چیف جسٹس کیونکہ انہوں نے یہ جو بینچ ہے وہ نہیں بنایا ساتھ انہوں نے یہ کہا ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ کل ایک کیس تھا اور اس کیس میں ریویو فائل ہوا تھا یہ حکومت کے خلاف ایک کیس تھا حکومت کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا لیکن ریویو پیٹیشن فائل ہو گئی اس ریویو پیٹیشن میں فیصلہ لکھوایا جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں ریویو کی ڈیفینیشن کی جو سپریم کورڈ میں ریویو فائل کیا جاتا اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب سپریم کورڈ میں آپ ریویو کریں گے تو یہ سیم بینچ سے مراد یہ ہوگا کہ جتنے ججز پہلے تھے اتنے ہی ججز اس ریویو کو سنیں گے تو جو یہ معاملہ تھا جو یہ ایک دن پہلے ان درخواستوں کی سماعت سے ایک دن پہلے یہ پوائنٹ آف ویو آنا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جس کے بارے میں سرینہ عیسیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اس بینچ کا حصہ ہونا ضروری ہے تو اس کے بارے میں جو وکلا کمیونٹی ہے جو لاو کو سمجھنے والے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جس دن کیس لگے اس سے دو دن پہلے ریویو کو ڈیفائن کر دیں اپنے اختلافی نوٹ میں کسی اور کیس میں تو وہ کس طرف اشارہ جا رہا ہے یہ معاملہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ پیٹیشن بتاتی ہے اب ساتھ جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو وائف ہیں انہوں نے کہا کہ جو چھے رکنی بینچ تھا بینچ سے مراد وہ جو سپریم جوڈیشل کان کانسل تھا جس میں چیف جسٹس صاحب کا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اس کا حصہ تھے جنہوں نے شو کاز جاری کیا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اور اس شو کاز کی بنیاد پر شو کاز کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا اس کا جواب بھی جمع کروا دیا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے تو جو سرینہ حصہ ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ چھے رکنی سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبر جب چیف جسٹس صاحب پاکستان اور چیف جسٹس صاحب پاکستان ریسپونڈنٹ نمبر سکس ہیں ہماری پیٹیشن میں جو ہماری نگرانی ہے جو ہماری ریویو پیٹیشن ہے نظر سانی کی اس میں وہ ریسپونڈنٹ ہیں تو ہمارا معاملہ آپ ان کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ ایف بی آر نے رپورٹ جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے ریجسٹار کو جو کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے سیکٹری ہوت چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس گلزار صاحب اور جو فیصلہ ہے انیس جون کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب دیکھیں گے اور اگر ان کو یہ لگے گا کہ اس رپورٹ کے اندر کوئی چیز ہے تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلا جائے گا آگے اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور نیا ریفنس نہیں آئے گا سوہ موٹو ریفنس نہیں آئے گا قاضی فیض عیسی صاحب کے خلاف اب ان کا یہ کہنا ہے جو سرینہ عیسی ہے جو دوس مریم نواز بن چکی ہیں جنہوں نے آج چیف جسٹس پر الزام لگائے ہیں اگر قاضی فیض عیسی صاحب میں اپنی لیگل کمیونٹی سے گزارش کروں گا پاکستان بار کانسل کے جو ہمارے وہاں پر نمائندگان ہیں یا جو ہمارے سپریم کورٹ بار اسوزییشن کے نمائندگان ہیں اگر قاضی فیض عیسی صاحب کے اوپر کوئی بات کرے یا کوئی لیگل کاروائی کا جو ہے مطالبہ کرے تو آپ کی جو جو ڈیشی ہے یا جو آپ کی جو ازادی ہے یا جو آپ کا رول آف لا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے پریشانی بنتی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس ادارے کے ہیڈ جو چیف جسٹس کے بارے میں آج سرینہ عیسی نے الفاظ استعمال کی ہے اور جیسے سرینہ عیسی نے ادم اعتماد کا اظہار کی ہے بری عدالت میں کیا اس کے بعد ہماری پاکستان بار کانسل ہماری سپریم کورٹ بار اسوزیشن ہمارے آزم نظیر تارڈر صاحب کیا یہ سارے لوگ آج سرینہ عیسی کی مضمت کریں گے کیا اس کے خلاف کال ہمار ہی عدالتوں میں سٹرائک ہوگی کہ جنہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں یہ بات کی اگر قاضی فیض عیسی صاحب کے بارے میں کوئی بات ہو تو قانون ہمارا یا ہمارا آئین وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ڈیرائل ہو رہا ہے ہماری ازادی ڈیرائل ہو رہی ہے تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہماری جو بار کانسلز اور اسوزیشنز ہیں ان کو اپنا موقف دینا ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر اب جب جسٹس صاحب کے بارے میں یہ ساری بات ہو گئی تو اس کے بعد چھے رکنی بینچ اور سات رکنی بینچ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سرینہ عیسی نے گفتگو کی عدالت نے کہا اگر اب کیس کے میرٹ کو اوپر بات کریں گی کیونکہ سرینہ عیسی نے یہ کہا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے جو وہ فیصلہ ہے اور جب کیس کی کاروائی ہو رہی تھی 81 بار سرینہ عیسی کا نام لیا ہے اور سرینہ عیسی یہ کہتی ہے کہ کیونکہ میرا 81 دفعہ نام لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اس کی کیس کی سماعت میں تو یہ میرا حق بن گیا ہے کہ میں اس کیس میں نظر ثانی کی درخواست فائل کر سکتا ہوں تو پھر تو عمران خان کا بھی بڑی دفعہ نام لیا گیا ہے باقی لوگوں کا بھی بڑی دفعہ نام لیا گیا ہے کہ نام لینے سے نظر ثانی کا تو پھر تو ہمارے قانون کو چینج کرنا پڑے گا کہ نظر ثانی کا جو ہے اگر کسی کا ذکر آ جائے تو وہ نظر ثانی پہ سپریم گوٹ میں جا سکتا ہے اب یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کیونکہ یہ اس کیس میں کہیں بھی پارٹی نہیں تھی بطور انڈیویجوار انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ڈیکارڈ کروائی تھی اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی وائف ہونے کے ناتے ان کو بھیجا گیا تھا ایف بی آر کے پاس اب عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے آپ کی یہ جو چھے رکنی بینچ کی ہے اب ایک دو قانونی پوائنٹ ہے ایک تو ان کا یہ ہے کہ دس رکنی بینچ ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ سات رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اب کیونکہ چھے ججز ہیں تو کیا چھے ججز سن سکتے ہیں یا ساتھ ہونا ضروری ہے اب یہ دو ایسے قویسٹنز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سپریم گوٹ اس نے فیصلہ کرنا ہے ساتھ رشید عریضوی صاحب جو بڑے سینئر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے جو ریپریزنٹ کر رہے تھے پاکستان بار کانسل کو اور کراچی بار اسوسییشن کو انہوں نے عدالت میں کہا کہ جناب اگر تین لوگوں کو شامل کر دیا جائے اور یہ دس رکنی بینچ ہو جائے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے نہ بار کانسلز آپ کے خلاف کو بات کریں گی نہ ہم آدمی کو بات کرے گا جسٹس منی بختر صاحب نے کہا کہ آپ اتنے سینئر وکیل ہیں اور آپ عدالت کے اوپر ایسے عدالت کے خلاف بات کر رہے ہیں کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے جس پر رشید عریضوی صاحب نے کہا کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں ہم نے اس آئین کی حفاظت کے لیے اور اس کی ازادی کے لیے بڑی جد و جہد کیا اور ہم نے سپریم کورٹ کی ازادی اور سپریم کورٹ کے ججز کی ازادی کے لیے بڑی جد و جہد کیا اور آج جب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کئی معاملہ خ خراب ہو رہا ہے تو بطور سینئر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ سارے معاملات ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے عدالت نے کہا آپ میرٹ کے اوپر بات کریں جو معاملہ ہے چھے رکنی بینچ کا اور سات رکنی بینچ کا اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جسٹس منی بختر صاحب نے بھی یہ بات کی عمرتہ بلیال صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ کیا جو اختلافی نوٹ ہے وہ ججمنٹ کا حصہ ہے یہ کانونی پوائنٹ ہے دیکھیں ہمارے ہاں سیول پروسیجر کورڈ میں ججمنٹ کو الگ ڈیفائن کیا گیا ہے ڈکری کو الگ ڈیفائن کیا گیا ہے اور آرڈر کو الگ ڈیفائن کیا گیا ہے اب ججمنٹ اور ڈکری میں جو فرق ہم پڑھتے ہیں جو ہمارا لاؤ ہمیں پڑھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ججمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب جج کوئی فیصلہ دینے لگتا ہے تو ریزن بہینڈ دی ڈیسیجن وہ جو ریزن دیتا ہے کہ میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں تو اس کے پیچھے کون کون سے عوامر تھے کون کون سی ر سیزن تھیں کن کن گراؤنز کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے یا یہ اس کا حق بنتا ہے اس کو ججمنٹ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈکری شیٹ آپ میں سے جو عدالتوں میں جاتے ہیں جن کے کوئی کیسز ہوں یا جو قانون کو سمجھتے ہیں چھے صفحات کی دس صفحات کی ججمنٹ ہوتی ہے اور آدھے صفحے کی ڈکری شیٹ ہوتی ہے اور ہمیشہ ایکزیکیوشن عمل درامت ڈکری پر ہوتا ہے ججمنٹ پر نہیں ہوتا اب ڈکری کی کیا ہے وہ ہے ساتھ رکنی بنچ کا فیصلہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کلدم کیا جاتا ہے ریفرنس اور معاملہ ایف بی آر کو بھیجا جاتا ہے یہ ڈکری اب جو ججمنٹ ہے اس میں نہ صرف ان ساتھ ججز کے اپنی اپنی گراؤنڈز ہیں اپنے اپنے جو انہوں نے جو وکلا کی بحث سے جو چیزیں اخص کی ہیں جو ان کو قانون نے سمجھ بوجھ دی ہے جو وہ لکھا ہے وہ ججمنٹ کیسا ہے اور ججمنٹ اپلی کیبل نہیں ہوتی وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوتی ہمیشہ ایکزیکیوٹ ہوتی ہے ڈکری اب یہ سوال اٹھا ہے رشید رزوی صاحب کے سامنے کہ کیا آپ اختلافی نوٹ کو ججمنٹ سمجھتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ ان تین ججز کو بھی بینچ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بینچ کا حصہ بنے کیونکہ وہ ڈکری میں تو شامل نہیں تھے وہ فیصلہ جو پیٹیشن کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت ہوگا پیٹیشن کی بنیاد پر عمل درامت ہوگا اس میں وہ حصہ ہی نہیں تھے تو ان کو کیسے حصہ بنا کر اس بینچ کا حصہ بنایا جا سک یہ ایسا پوائنٹ ہے جس کا رشید رزوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ابھی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر ہے انہوں نے بھی اس پر بیعث کرنی ہے حامد خان صاحب نے بھی بیعث کرنی ہے مونیر ملک صاحب جو کہ قاضی فیض عزیزہ صاحب کے وکیل ہے انہوں نے بھی آج بیعث کی ہے آج تین لوگوں نے بیعث کی ہے سرینہ عیسیٰ مونیر ملک اور رشید رزوی صاحب اور جمعرات کو جو کم ایک جمعرات ہے اس میں جو ہے وہ بیعث ہوگی سپ حاملہ وائنڈ اپ کی طرف جائے گا اور پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا چھ رکنی بینچ سے کام چلے گا یا ساتھ رکنی بینچ ہوگا اور کیا ان تین ججز کو بھی بینچ کیسا بنایا جانا ہے یا نہیں اور پھر اس کے بعد جو کیس کے میرٹ ہیں اس کے اوپر بات ہوگی آج جو سرینہ عیسیٰ کے ساتھ ہو گئی ہے اور ابھی عمر عطا بدیال صاحب نے اس لیے نرم ہاتھ رکھا ہے کہ وہ ایک آنربل جج کی وائف ہیں لیکن جو انہوں نے آج کہا ہے اس کے اوپر پوری قوم دک کی اور وہ مضمت کرتی ہے اس کیس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات